سَسْتَوِّيَاتْ مَانَهَاتْ مَنَا جَهِزَتْ رُمَّا وَا قَامُ رُوبَمْ دُرَاظَدَمْ ایک بات دیان میں ترکھ لینے چاہئے یہ سادھوں میں جا کے یا ستنگ میں جا کے یا سادکوں سے بات کیف کر گئے آدمی ایسا سمجھ لیتا ہے کہ من کا ناش کرنا یا من کا نروت کرنا یا من کو مٹا ڈالنا مار ڈالنا اور یہ من کو تو مار نہیں مارنا ایسی بات وہ مان بیٹھتا ہے کیونکہ یہ بات سن سنا کے جو آپ مان بیٹھتے ہیں کہ من کو مارنا ہے یہ آپ کو بہت تکلیس دیتی ہے کیونکہ من کو مارنے کی جو اچھا ہے وہ سویم بھی ایک اچھا ہے وہ سویم بھی ایک کام ہے من کو مارنے کی کامنا بھی تو کام نہیں ہے نا اور کامنا جو آپ کو دکھ نہیں دیتی ہے تو من کو مارنے کی کامنا دکھ دینے لگتی ہے کہ ہائے ہائے ہمارا تو من مرا نہیں ہے تو اصل میں یہ راستہ سن سنا کے یا نقشے میں دیکھ کر چلنے کے لئے نہیں ہے ایک بات جو اچھا ہے تو دھن کی پرابطی کے لئے جو اپائے ہیں ہم کمائیں گے کی نقصان اٹھائیں گے ایسے تو اس سمیں آپ اپنے کام کو وش میں رکھ رہے ہیں اب آپ کو کسی کی لڑکی سے شادی کرنی ہے آپ مبد ہیں اور اس کے پیسے پر آخ جماتے ہیں کہ پہلے اس کا تھنہی لے لے تو جب آپ سے خطک جائے گا تو لڑکی نہیں ملے گی تو بیان کرنے کے لئے بھی کام کا نیانتران آوشک ہے اور دھن کمانے کے لئے بھی کام کا نیانتران آوشک ہے جدی آپ کسی سے جوا بھی کھیلو پیسہ کمانے کے لئے اور اس میں سامنا کے اتنے بچی بھوٹ ہو جاؤ کہ دو دن چار دن لگاتار بھینمانے کرتے رہو کسی آنی والا آپ سے جوا کھیلنا بند کر دے گا کیونکہ کو سمجھ جائے گا کہ یہ تو بہت رکھ اور قائدے سے چلانا پڑے گا تو اتنا تو آپ کو سیکھنے چاہیے اور کسی سے نہیں تو اتنا چارکے سے سیکھ لیجئے اتنا شکر نیتی سے سیکھ لیجئے کامندک نیتی سے سیکھ لیجئے بریحسپتی نیتی سے سیکھ لیجئے کوکلی ارتشاستر سے سیکھ لیجئے یا مہراج پاسچات سے ارتشاستر سے سیکھ لیجئے کسی بیاباری سے سیکھ لیجئے اگر کامنا آپ کی کابو میں نہیں ہوگی تو آپ ٹھیک ٹھیک دھن نہیں کما سکیں گے زیادہ شراب کی جائیں گے زیادہ جوبہ کھین ننگے جس سے پھائدہ اٹھانا ہے اسی پر گصہ کر بیٹھیں گے اسی کے گھر میں کسی سے چھیل چھاڑ کر بیٹھیں گے تو تھن کمانے کے لیے بھی کام کو بش میں کرنا اوشک ہے اچھا پھوک جدی آپ کو سمبھو گئی کرنا ہوئے تو سمجھو کہ ہمارے لکش ہمارے چیون کا یہی ہے کھاؤ کیوں اور موجھڑاؤ یہی جگت کا ملا ہے دنیا میں تو یہی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے ہمارا کوئی مطبیب نہیں ہے ایسے ہمارے لکش کو نشت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تمہارے لکش کی پرابتی میں جو مددگار بستو ہے تو بتانا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جس کو تم ارد سمجھتے ہو وہ برحم ہے برحم سے اترک تو وہ ارد بھی کوئی بستو نہیں ہے ہم کو یہ معلوم ہے جس کو تم سمبھو گھ سکھ بولتے ہو ہم کو معلوم ہے کہ وہ برحم کے سوائے اور کچھ نہیں ہے پرنت جدے تم اسی سیمت درشتی سے ہی دھن کی اپادی سے ہی آنند کا بھوک کرنا چاہتے ہو تو چونکہ دھن سیمت ہے اس لئے آنند بھی سیمت ہے بھوک سیمت ہے اس لئے آنند بھی سیمت ہے تو اس کے لئے آپ ہمارے وادشائل کا جو کام شاستر ہے مہارا عروس میں آج کل اس کا انواد ہو رہا ہے اس کے چتر بن رہے ہیں کہتے ہیں کام بھوک میں یہ بھارتی لوگ بھی اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ابھی تو ان کو ہمارے جو آسن ہیں چوراسی آسن جو ہیں کام شاستر کے ان کی کلپنے ہی نہیں تھی ان کے من میں اس تری پروس کے سمبھوک کی بھی اتنی ریتی ہو سکتے ہیں اچھا تو آپ کو اگر آپ کے من میں یہ ہو کہ ہمارے جیون میں دھرم آوے تو پور میمانسہ کی پترتی سے آپ کو دھرم کا انسندھان کرنا چاہیے شاستروں تریتی سے مہا پروس کی بچن سے منسمرتی سے جاگیوالک سے پراسر سے آپ کو دھرم کی سکشہ پراسر کرنا چاہیے یعنی دھرم کرتے سمیہ آپ کو ایک بات سنا کہ جیسے آپ نے کسی برامان سے نو دن پاٹ کروایا درگا کا تین گھنٹے روز بیٹھتے وہ آپ کے گھر میں پاٹ کرتا تھا آپ کے گھر میں جو مجدوری جو جھاڑو لگاتا ہے اس کو آپ تین روپیہ روز دیتے ہیں پانچ روپیہ روز دیتے ہیں کھانا پینات سے اور برامان کو دیتے سمیہ آپ کے من میں آیا کہ پندک جی کو دو ہی روپیہ دے کے کام چلا لیں تو وہ جو دو تین روپیہ بچا لینے کی کامنا آپ کے من میں آگئی نا وہ آپ کے دھرم کی پھورتی میں بادہ ڈال دے گے آپ شراط کے دن چاہیں گے کہ رسویہ کو ہی کھلا دیں دان کرنے کے سمیے آپ چاہیں گے کہ لڑکی اور جمعائی کو ہی دے دیں تو سو جنار پڑھات اخوار میں نام شکوا جائیں گے دکھاوا کر دیں گے دکھاوا ہوا وہ تو اسی لوگ میں اس کا پھل ہو گیا نا دھرم کا جو پھل ردے میں ادھے ہونا چاہیے تھا وہ پھل ردے میں ادھے نہ ہو کر اتبار میں ادھے ہو گیا لوگوں میں ادھے ہو گیا جنتہ میں ادھے ہو گیا نام ہو گیا یش ہو گیا کیتی ہو گئی پھرسنسا ہو گئی تو اس سے جو تھوڑی سی خوشی ملی اس سے حرم جو ردے میں ایک ادرشت ایک اپور بہتپن کر کے جو تم کو انوپن شکھ کے جوگے بناتا وہ تھوڑی سی کامنا سے کیت کی کامنا سے کرتی کی کامنا سے کچھ پیتہ بچانے کی کامنا سے سمبندی کی کامنا سے وہ لست ہو گیا تو وہاں بھی بینا کامنا کو کابو میں کیے دھرم بھی تمپند نہیں ہوتا اب آپ جدی موکش پروشات چاہتے ہیں تو کامنا کے نیانتران کی ستھیتی دوسری یہ جو آپ کو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کبھی کبھی کہ جیدہ پرانہ اہم مت کرو جیدہ مت جاگو جیدہ حاصل مت ساہدو اور من کو کابو میں کرنے کی کوشش مت کرو وہ ایک رقم سے تھی ایک رقم سے تھی بلکل ٹھیک ایک پرکار سے وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ جب آپ باہر کی چیت چاہتے ہیں جب آپ کے من کو باہر کابو میں رہنا چاہیے اور جب آپ بھیتر کی چیت چاہتے ہیں تب آپ کے من کو بھیتر کابو میں ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا قدرتی ہے کہ ایک تو آپ کام کی شکتی کو جانے اور ایک آپ اپنی شکتی کو جانے اور اور یدی آپ کو اپنے میں نربلتا دکھتی ہے تو فرماتمہ کی شکتی کو جانے یہ تین بات جاننا آوشک ہے میں سار سار بات آپ کو سنا رہا ہوں تری رامان مجا چار جی محراج کام کی شکتی کا نربل کر رہے ہیں کہتے ہیں جو بدھے پرتست بشایوں سے زیادہ شکتی شالی اندریاں ہیں اندریوں سے زیادہ شکتی شالی من ہے من سے زیادہ شکتی شالی بدھی ہے اور بدھی سے بھی زیادہ شکتی شالی کام ہے یہ لوگ کام ہی کی مہیمہ بتا دیا جو بدھے پرتست دوسرہ یہاں صحت تدکار کام ہے ایسا شری رامان جا چار تی مراج بلکس پشت روح سے پرتفازن کرتے ہیں اور خوب شاستہ پھتی کا کاروں میں ہو کام ہونا چاہیے کی آتما ہونا چاہیے کی پرماتما ہونا چاہیے وہ تو جب بدوانوں میں شاسترات چلتا ہے تو اس پر بچار ہوتا ہے یہ تو ستسنگ کا منچ ہے کوئی شاسترات کا منچ تو ہے نہیں اس لئے ہم اس کا خندن نہیں کرتے ہیں کہ کام ارت نہیں ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں ہا ٹھیک ہے ہم کام ارت مان کر کے اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ہو چھو کام ارت مان کے بھی ہم اس سلح اٹھا سکتے ہیں آپ تو معلوم ہے کہ ہمارے نیتی شاستر میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے سترو کا کپڑا بھی پہچاننا چاہیے اس کا مقام بھی پہچاننا چاہیے اس کا بھوجن بھی پہچاننا چاہیے پہنا اے بھگوان یدو یدی تم اپنے سترو کو ٹھیک ٹھیک نہیں پہچانتے تو اس کو بس میں نہیں کر سکتے ہیں شریر رامان اوزا چار جی مہراج کہتے ہیں کہ کام کو کوئی نربل بستو مت سمجھ لینا کہ ہم چھوٹی بجھاویں گے اور کام مٹ جائے گا کام کا کام کو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے یہ بہت پربل بہت پربل بستو ہے دیکھو دے اتاؤں میں دیکھو تو اس نے ان دل کو احل یا یہ جا رکھ کر رہا یہ واقعی بید میں آل یا یہ جا رہا رحمہ کو نچائے دیا اس بولے باپ جی تم کیا لگتے وہ ہمارے سامنے وہ اس نے ردر کو کابون میں کر لیا اس نے پشنوں کو بھی کابون میں کر نے کی کوشش کی کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں نہیں ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ آج کل کے لوگ جو سمجھتے ہیں کام کے پردست کو کام کے سامر سے تو ہمارے پردست 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 ہم آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پردست 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 کو سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کو کابون کرنے کی بات کرتے ہیں جدی تم ہم یہ سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں بنا ہمارے پردست ہم اور ہم اور ہمارے بائی دونوں مانے پردست شاست کے گیا تا مہا برش وہ کہتے ہیں کام تدگ سم بر تد سرشتی جب پیدا نہیں ہوئی تھی تب بھی کام تھا کام تدگ سمجھتے پیدا کام ہی تھا اور وہ تو کہتے ہیں سو کام ایشور نے پہلے کام نا کی تب سرشتی بنائی ایشور کے سمجھ پہلے پہل اگر کوئی بستو اپس کت ہوئی تو کام برحمہ سے بھی پہلے بشتوں سے بھی پہلے روت سے بھی پہلے پرمیشور کے سامنے اگر کوئی بستو آئی تو کام تو اس کار سے کہ ہم کام کے بل کو سمجھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی کام کو بش میں کرنے کی بات بات کرتے ہیں آہ پراجہ کامان انوینتی بالان بالا ہا پراجہ کامان انوینتی بالا ہا تیوی پش مرتیو ہو پش انت پتتم پاسم پراجہ کامان انوینتی بالا ہا یہ جو اگیانی لوگ ہیں یہ باہر کی کامناوں کے بشی پھوت ہو کر دوڑتے ہیں وہ کہا جا کر پھنس جاتے ہیں کمرتیو نے جو پھندے پھیلا رکھتے ہیں شکار شکاری نے بہلیے نے جو چھویا کو پھسانے کے لئے پھندے ڈال رکھتے ہیں جال ان میں وہ جا کر پھنس جاتے ہیں مرد جو بیت تصیر پاسم پھندیرہ امرت ترم بجندے پرنت جو تھیر پرش ہے جو گوند میں چپکے ہوئے کیڑے کی لالچ میں نہیں آ کر سکونی کے اندر نہیں جاتا ہے جو جال میں جالے ہوئے چارے کے بسی بھوت ہو کر اس کی کامنا کے بشی بھوت ہو کر اس کے بیتر نہیں بھوست آئے اتدیرہ امرت تتوام بجندے دیر پرش کو امرت تتو کی پراتی ہوگئے پراج کامان انوینت بالان پردینت موڑھا ایسے یہ کام کیا ہے گول بھائی اس کو بش میں کرنے کی ریدی کیا ہے جہاں اپائے روپ سے اس ادھائے میں کرم یوگ کا برنم ہے اور اپیے روپ سے یان یوگ کا برنم ہے ایک ہوتا ہے اپائے اور ایک ہوتا ہے اپیے جو سدھ ہوتا ہے اس کو اپیے کرتے ہیں اپیتم یوگیا جو پراکت کرنے یوگیا ہے اس کو کرتے ہیں اور جو اپیے کی پراکتی کا سدھن ہے اس کو اپائے کرتے ہیں اپا دایا تھی انتے اپا یا تے پراکتی تا باگ کے بدیے میں بیاکرن شاستر کا درشن کرن ہے ہمارے بیاکرن میں بھی درشن ہوتا ہے بلکل سرشتی کی پرکتری اشبت سے کیسے ہوتی ہے نکال سے بتا سکتے جن کو پہلے سویکار کیا جائے اور بعد میں چھوڑ دیا جائے ان کو اپا کہتے ہیں اپادای 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 اچھا تو آپ تو کام کام کے وش میں ہو آپ دیکھو اندری میں کام ہے یہ صحیح ہے بدھی من میں کام ہے یہ بھی صحیح ہے بدھی میں بھی کام ہے کام بھجی کو پری کرتا ہے کام کے نردیسہ نسار بدھی جکتی ڈھونڈتی ہے لوگ نے چور کے کان میں کہا کہ ان کے گھر میں بڑا دھن ہے تم پرابط کرو ہماری بات مانو تو چور نے لوگ کی بات مان لی پر لوگ اسے پوچھا کہ پانے کا اپائی کیا ہے تو تم بدھی سے سلا جو تو بدھی نے کہا کہ اس دھنگ سے تھگی کرو چوری کرو لوٹ کرو بدماسی کرو تب یہ دھنگ سندوں ملے گا تو لوگ جو ہے وہ تو کام کا بیٹا ہے اور بدھی جو ہے وہ کام کی سادھنا ہے کرن بھوتا وہاں بھی کام نا جو ہے وہ گدھی کا سنچالن کرتا ہے تو کامنا کے انسار اندریاں چلیں کامنا کے انسار من چلیں کامنا کے انسار گدھی چلیں کام تو بڑا پربل ہے لیکن 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 اپنے سطروں کو چھوٹا سمجھ کر کے دوہار نہیں کرنا چیز یہ ہمارا کیا کرے گا ایک دن ہاتھی مستی میں جا رہا تھا تو دیکھا جو ہے چیٹی چیٹی کوئی ڈول رہی ان کا یہ دیکھا کیا اکشد رہے میں کیا ہاتھی پاڑ تو مراد جب انہوں نے اپنا سونڈ دھرتی پر رکھا تو چیٹی دھیرے سے چڑھ گئی انہوں کو پتہ ہی نہیں سلا اور ناک میں خود گئی اب ناک میں جب جا کے کاتا تب کیا کریں پہلے تو انہوں نے جور سے خونک مارا نہیں نکلی چپک گئی تھی اب وہ خون پتکنے سنگی اب وہ خون پتکنے اور وہ اور بیتر گوسی جائے پھر پتکنے لگے پھر پتکنے لگے ہاتھی رام مر گئے ہاتھی رام مر گئے چیٹی کو انہوں نے چھوٹا سمجھا تھا تو یہ کام جو ہے یہ بڑا دلوان ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا تو بولے بھائی رامہ مجھا چارج جی مہراج کام کی کوئی اتنا بڑا کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ اندریوں اندریوں کو روکنے پر بھی یہ نہیں رکھتا ہے اور من کو روکنے پر بھی نہیں رکھتا ہے اور بدھی کو روکنے پر بھی نہیں رکھتا ہے کیونکہ ان کا سنچالک ہے بڑا سربل ہے یہ آچارج جرد کام کو اتنا مہد تو کیوں دے رہے ہیں تو آپ کو بتاؤں ان کے ہردے کی بات ہمارے شانکر سمپردائے والوں میں تو بڑا کھنڈن کیا ہے ان کا پر ان کے دل کی بات میں بتاتا ہوں ان کے دل کی بات یہ ہے کہ ستروں جب بڑا پرول ہے تب بھگوان کی شرن میں جانا چاہتے ہیں اور بھگوان کی شرن میں یہ دیکھو بھکتی تھی دھانت ہو گیا نا اب آچارج کے درشتکون پر آپ دھان نہیں جاؤگے ستروں کی پرولتا کا برنن یہ کرتے ہیں کہ تم سوتانترتا سے اس پر بجے نہیں پرابت کر سکتے تم کو مہان پروس کی سہائتہ لینی چاہیے چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو چھوٹر آدمی بھی ہو لیکن جب بڑے کی سہائتہ لے لیتا ہے تب وہ اپنے کام میں سخل ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ندی بھی مہا سمبو یان بھوزی مبھیتی مہا ندیہ نگا پگا مات کبھی کہتے ہیں یہ سنیتی ہے اپنی پرانی نیتی ہے کہ ایک پہاڑ میں سے چھوٹا سا گھرنا نکلتا ہے نگا پگا چھوٹی ندی نکلتی ہے لیکن جب وہ بڑی ندی سے مل جاتی ہے تو سمدر میں پہنچ جاتے ہیں بھرہت سہائیہ کاریانتم شوڑی یان ابھی رسکتے ہیں سمبو یان بھوزی مبھیتی مہا ندیہ نگا پگا چھوٹی سی ندی بھی پہنچ جاتے ہیں تو یدی ہم بھگوان کا آشری لیں گے بھگوان کی شرن لیں گے تو ہم اس کام جیسے سترو کو بھی مار چکیں گے تو چیواتما کو بھگوک شرن آگتی گرہن کر کے کام پر بجے پرابت کرنی چاہیے اور اپنی سوطنترتہ سے اپنے بل سے اس کے ساتھ نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا پربل ہے تو بھگوان کی شرن آگتی میں لے جانے کے لیے رامانوجہ چارج نے اس کے بڑا پن کا برمین کیا گئے یہ بھاؤ نہ ان کے تیکہ کار بتاتے ہیں اور نہ تو ہمارے شانکر سمپردائے کے لوگ ہی کھنڈن کرنے کے دوست میں ہیں اچھا ان کا یہ سمجھتے ہیں اب دیکھو ہمارے دوسری بات لوگ شری مدھوہ چارج جی مہراج کہتے ہیں کہ جو بدھے پرکستوسہ یہ کام نہیں ہے یہ دیکھو بیشنوں میں ہی آپس میں جاکٹا کرنے میں کتنا مضیب ہے بولے یہاں جو بدھے پرکستوسہ یہ کام نہیں ہے تک کون ہے بولے یہ تو پرماتما بدھی سے پرے کون ہے کہ پرماتما بولے بھلا یہاں پرماتما کا کیا پرسنگ آ گیا کام بجے کا پرسنگ اور بدھی سے پرے پرماتما یہ بات کیوں کہی گئی تو مدھوہ چارج جی نے کہا کہ دیکھو اندریہ میں کام رہتا ہے من میں کام رہتا ہے بدھی میں کام رہتا ہے پرنٹ اس سے پرے جو پرماتما ہے اس میں کام نہیں رہتا ہے تم سمجھ لئے کہ بدھی تمہاری بھلے کام سے مل جائے لیکن پرماتما کام سے کبھی نہیں ملے گا تو پرماتما جب کام سے نہیں ملے گا تو بدھی سے پرے ہے پرماتما ایسا جان کر کے بدھی سے پرے ہے کام یہ جان کر کے نہیں بدھی سے پرے ہے پرماتما یہ جان کر کے سستک بھیاتما نمازمنہ پرماتما کی شرنگ رہن کر لے ہو جب تم اس کی اور دیکھو گے تو وہ تمہیں کام کے چنگل سے بچا لے یہ مدھوہ چارج کا بسکرہ ہے آپ دیکھو شنکرہ چارج کا بھی پراباتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پانچ بسکو کا برنگ ہے آپ کو گنتی کر کے بتاتا ہے اندری من بدھی اندریان پران یاہو اندریہ بھیا فرمانہ من سستو پراباتے اور ان میں کام رہتا ہے یہ بات پہلے 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 چار ہو گیا چوتھا کام ہے اور پانچنا کون ہے کہ جس جیو آتمہ کو یہ کام محط کر لیتا ہے تو کس جیو آتمہ کو یہ کام محط کرتا ہے کہ جو بدھی من اور اندریوں کے ساتھ تعداد میں کر کے بیٹھا ہوا ہے میں بدھی من اور اندریہ والا اندریہ من اور بدھی میرے ارتھات جو ادھیانی ہے جو ادھیاسی جیو ہے بدھی من اور اندریوں کے ساتھ ادھیاس کر کے اہم ایتانی اندریہ دینی میں اندریہ دی روپ ہوں اندریہ دینی ماما اور اندریہ دی میری ہیں اس پرکار ممتہ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے سوچ جیو اور جیو کا ایک سوروپ ہے جو ادھیاس کو کبھی چھو دی نہیں وہ ہے ادھیشتان جب جسمن ادھیاسی تے تب سے تین ادھیشتانے نہ لیشماتر مپی گن دوش سمبند ہو بھا بھی جو بستو جس میں ادھیست کی جاتی ہے جیسے رسی میں ساتھ تو ساتھ کا رسی کے ساتھ کنچت بھی کوئی بھی سمبند نہیں ہوتا ہے تو جیو آتمہ کی دو دسہ ہے ایک اگیان دسہ اور ایک اگیان دسہ تو جب تک جیو اپنے کو برحم نہیں جانتا تب تک اگیانی یہ نہیں ہو اپنے کو دلائی میں بیٹھا کے رکھیں گے نا ہردے آکاس میں ہردے آکاس میں سب کام رہتا ہے بہر بدیا میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ یدی کوئی منوشیہ اپنے کو بیشہیوں سے کھیچ کر من سے کھیچ کر بدی سے کھیچ کر ہردے آکاس میں شد ہردے آکاس میں سمبند سکھت کر دے کہ میں ہردے آکاس میں بھی دیمان ہوں جو نت شد بد مت درشتہ جوتی ہے وہ میں ہوں سویم پرکاس درشتہ جوتی ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا تب تک بولے ہردے آکاس میں کام ہے تو کیسے ہیں کہ وہاں بتایا اپنشد میں کہ وہاں کامناوں کی پورتی ہوتی ہے جو اپنے کو سویم پرکاس درشتہ کے روپ میں انبھا کر لے گا سمادی دسا میں جب وہ بیتھان دسا میں آوے گا تو اس کے سنکلپ پورے ہوں گے وہ جو چاہے گا سو ہو جائے گا جو چاہے گا سو بنائے لے گا اس کے اندر صدیوں کا عابربہ ہو جائے گا کہ تب بولے کہ ابھی اگیان سیش ہے کیونکہ ایک ہردے آکاس میں اس نے اپنے کو جیو تی روپ سے سویم پرکاس روپ سے ہے نا ہردے آکاس میں ویدیمان پرکاس کے روپ میں اپنے کو انبھاو کیا کس لیے ہردے آکاس میں بکھری ہوئی کامناوں سے اس کی مقتی نہیں ملی اور ہی اس کا عویشار برحمہ سوطر میں برحمہ سوطر میں ہے جب تک جب وہ اپنے کو عدویتی برحمہ جانے گا عدویتی برحمہ جاننے کا عرض ہے کہ سریسی میں جو نام روپ دکھائی پڑتا ہے اس کے عابر بھاو کے پورو جو سن ماتر تھا دیس کال بستو نام روپ ان کے عابر بھاو کے پورو جو سن ماتر بستو اور کس نام روپ دیس کال آبی کے نہ رہنے پر بھی جو بستو رہے گی اصل میں بیچ میں بھی وہی ہے اس کے سوائے دوسری کوئی بستو نہیں ہے یہ کوئی پیر بستو نہیں ہے کسٹر بستو نہیں ہے آنتر بستو نہیں ہے بہج بستو نہیں ہے اس میں پیٹر اور داہر کا بید نہیں ہے اس میں پہلے اور پیچھے کا بید نہیں ہے یہ آتھم تطوہ ہی عدویتی برحمہ تطوہ ہے جب یہ خود نہیں ہوگا سب تک اجیان اپنا کام کر رہا ہے سب تک گوئیت بنا ہوا ہے اور جو اچھ بنا ہوا ہے تو کام کی نبرتی نہیں ہو سکتے تو شنکرہ چارز بھگوان کہتے ہیں کہ آتما ایک اپنے کو اجیانی دوسر سے پرپیت کرتا ہوا اور ایک اپنے کو یہ سب تک بجد بلست اپنا محبیتی اپنا مروب سے پرپیت کرتا ہوا آتما جس کو یہ پرپیت ہی ہو رہی ہے اور ایک بولے ہردے آکاس میں جو بنا ہوا ہے تو بولے کہ دیکھو یہاں کیا بات کہی گئی کہ جو بدھے پرتک تسا اندری ہے من ہے بجدی ہے اور ان میں بیٹھا ہوا کام اور اس کام کے دوارا بیاموکد جو ہے جو بدھے پرتک تسا وہ بدھی سے پرے ہے بیاموکد ہے ایوان بدھے پرمبدوا دیکھ لو تم اندری سے پرے ہو من سے پرے ہو بدھی سے پرے ہو کام سے پرے ہو تستبیا آتما نمات منا اپنے آپ کو اپنے آتما پرکت کر لو جیسے کھنبھا نشکریہ نربکار نسنکلپ نربشہ نربدھرما جیسے کھنبھا ہوتا ہے وہ سے اپنے کو نتشد مطروف میں دیکھ لو ستبیا آتما 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 شانس کے سنسکرت من سے گروپ دیش کے سنسکار سے سنسکرت من سے اپنے امانوشکت من کو چھوڑ دو اور اپنے سوروپ میں بیٹھ جاؤ دروتی نے کہا یدا سربے پرمجینتے کام آگے شہر دشرتا اتھ مرسیو مردو لوتی اتر برحم سمشنو دے آ سربے پرمجینتے فردیہ سیہ گرنٹی ہے کام ایک گاہ ہے دیکھو آؤ پھر آپ ریسن کروا کے کام کے فکوا دیکھو یہ کام جو ہے یہ آتما آناتما کی گرنٹی ہے گرنٹی مانے گاہ ہے جیسے دیکھو ہمارے من میں ستری یا پرش کی کامنا ہے تو ہمارے ہر دیکھو من میں گاہ ہے کیا گاہ ہے کہ ایک تو من ہے اور ایک اس میں ستری یا پرش گھوسا ہوا ہے اور دونوں آپس میں مل کے ایک ہو گئے ہیں مان سکھ گرنٹی ہوئی کی نہیں جب بشیعہ کارا کاریت من ہے تو ایک گرنٹی ہوئی کی نہیں بشیعہ کار اور بشیعہ کار گرپتی گرپتی اور بشیعہ کار دونوں کی گاہ ہو گئی کہ بولے نہ میں بشیعہ ہوں نہ بشیعہ کار برتی ہوں میں تو درستہ ہوں کہ ٹھیک ہے پرنٹ بشیعہ کار برتی سے تم الگ ہو اس لئے دو چیز ہیں کہ تم ساکشہ تھا عدویتی برہم ہو اس لئے برتی بھی تم میں نہیں ہے اور بشیعہ بھی تم میں نہیں ہے گاہت کو کٹنے کا طریقہ جو ہے وہ عدوائیت گیان ہے وہ عدوائیت گیان ہے گاہت کو کٹنے کا طریقہ اس لئے یدا کر تو مان یک کامیتے منیمانہا سا کام بھر جائے دے تتر تتر پریات کامسیو کرتات منستو یہی و سربے پربیلی انتی کاما شنتی بھگوٹی کہتی ہیں ویس بھگوان کا ادھگوش ہے جو کام کے واتی کامان یک کامیتے منیمانہا کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اس کے ساتھ جو بھٹک رہا ہے سا کام بھر جائے دے تتر تتر کام ڈرائیور ہے ایونا یہ دے موٹر ہے اور جیو موٹر کا مالک ہے جیسے ڈرائیور موٹر چلا کے جہاں کہیں پہنچا دیتا ہے ویسے یہ کام سے چلنے والی جیون کی موٹر وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں کام چاہتا ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ کام روپ جو سارتی ہے یہ کام روپ جو ڈرائیور ہے وہ تمہارے نردیسہ نسار چلتا ہے تمہارا آگیا کاری ہے کہ تم شراب کے نسے میں چور ہو کر کے اور اس کے اوپر چھوڑ بیٹھے ہو کہ تو میرا مالک تو جہاں چاہے وہاں لے چل اب تیرے اوپر چھوڑ دیا جا موج وہاں لے چل تم نے کام روپی ڈرائیور پر اپنے جیون کی موٹر چھوڑ دی ہے کہ وہ ڈرائیور تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کہاں کہاں لے جائے گا کہ وہ اپنے سالے کے گھر بھی لے جائے گا ہم نے دیکھا ہے جب مالک لوگ جو ہیں مالک لوگ جب سعودان نہیں ہوتے ہیں تو ڈرائیور کہے گا کہ جرح کہہ رہیے میں ابھی پانچ محط میں اپنے ایک رشتہ دار سے مل کے آتا ہوں آپ سلیکٹر موٹر میں بیٹے رہیے یہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے ہم جرح اپنے سالے سے مل کے آتے ہیں کہ یہاں ہماری سرحج رہتی ہے کہ جرح پانچ کھا کے آتے ہیں اور مراج بڑے آدمیوں کے گھر میں دیکھا جب وہ نکلنے والے ہوتے ہیں سمجھ ہوتا ہے دس بجا اور ڈرائیور موٹر سٹاک کر کے بیٹھتا ہے موٹر میں اور دروان آکے موٹر کا وہ پھاٹک کھول کر کے کھڑا رہتا ہے مالک آ کے بیٹھتا نہیں ہے اور موٹر چل پڑتی ہے اور گوچو مل کے آگے ایک بار تو گوچو مل کے آگے کہاں مراج موٹر سیار ہے اب نیچے آئے نیچے آئے تو موٹر بند تھی ڈرائیور کھین گیا تھا بولے کھین چلا گیا اب وہ بوپو بجاویں فکار ہیں ادھر ادھر دھوڑیں سوامی جی کھڑے ہیں ڈرائیور کو بلا ہے نا کہ وہ تو مراج دیرے دیرے پان ہوا چاہے پی کے پان کھائے کے اور بھیڑی پیتا ہوا مستی سے چلا رہا ہے چیٹ جی تو دھوڑ رہا ہے ادھر ادھر وہ مستی سے چلا رہا ہے یہ گریب یہ گریب کا ڈرائیور ہوا ایک بڑی سیس کا ڈرائیور ہوتا ہے ایک گریب کا ڈرائیور ہوتا ہے تو جہاں ہم ڈرائیور کے بسی بھوت ہو جاتے ہیں سنکل کامنا وہ جب ہمارے دیون کا سنچالن کرنے لگتا ہے تو ہم مالک تب ہم مالک نہیں رہتے ہیں سکام ابر جائے سی تتر تتر پریاد تکامت سیو کرتاپت منستو جس کی ساری کامنایں پورا ہیں کرتاپت ماں ہے ان کے سارے کام یہی لین ہو جاتے ہیں ان کا پرلہ ہو جاتا ہے پتہ ہی پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ بات کیتا ہمیں کیسے کہی گئی ہے کس جنگ سے آپ نے دھیان دیا ہوگا سمدر کسی ندی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا ندییں ہی سمدر سے ملنے کے لیے آتی ہیں کانیداز نے کہا ہے ایک پرسنگ میں پھاربتی جی تب کر رہی تھی شنکر جی کی پرابتی کے لیے تو شنکر جی برمچاری بن کر کے آئے بولے کہ دیوی تم تفسیہ کیوں کر رہی ہو بر کی پرابتی کے لیے ہیرہ کسی کو ڈھونڈنے نہیں جاتا ہیرہ کو ڈھونڈنے والے اس کے پاس کھد آتے ہیں تو تم جو ہو ہیرہ تم جو ہو ہیرو بھلا سنسار کے بھوز سنسار کی کامنائیں سنسار کی برتیاں یدی تم شانت بیٹھے ہو اپنے سوروپ میں بیٹھے ہو نشچل بیٹھے ہو تو تم کو ڈھونڈتی ہوئی تمہارے پاس پہنچیں گی تمہیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا تو اس لیے یہ جو جیو آتما کام سے بیامک دھو ہو گیا ہے کیا کام کے چکر میں آ گیا ہے یہ اپنے آپ کو جانے کہ میں ایسا نہیں ایسا ہوں تو یہ پکش جو ہے عشور کی شرر لے کر کے پربل کام کو جیتنا یہ اپاسک پکش ہے اور اپنے آپ میں سکت ہو کر کے چت برتی نروح کرنا کام کا نروح کرنا یہ یوگ پکش ہے بیویک سے ہی سانتھے کو چھوڑ دینا یہ سانتھے پکش ہے اور ویدانت پکش ہے کہ اپنے کو عدیتی ایجان کر کے کامیتاک کام اور کام ہیں یہ تینوں مدھیا ہیں اس بستو کا تاکشات کار کر لینا کہ مجدستان میں یہ تینوں نہیں ہیں یہ کام کی مرتیو ہے تو اب جن کو موک شکرشات چاہیے یا بھگوان کی پرابتی چاہیے اب ان کے لیے دیکھو پہلے تو کہا تھا کہ پاکمانم پرجہی ہی یہ نم اس پاکی کو چھوڑ دو اس کا پریتیاک کر دو اس کو کلاک لے دو اب کہتے ہیں کہ نہیں اندریوں کو من اور من کو بدھی کے دورا بشیبوت کر کے اور یہ جو ان کے یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے کہ یہ کہیں پہاڑ میں نہیں رہتا یہ کہیں ساتھویں آسمان میں نہیں آتا یہ بدقسمت خودہی تمہاری اندریوں میں من میں اور بدھی میں تمہارے ہی گھر میں گھوچے آیا ہے تو اپنے گھوچے ہوئے چور کو مار بھی دیں تو یہ ہوتا ہے کہ آتمر اکشہ کرنے کے لیے مارا ہے ملا اور چور کے گھر میں جا کے چور کو مارا ہے تو اس کی ہتیا کرنے کے افراز میں پکڑے جائیں گے چور کے گھر میں جا کے چور کو مار ہوگے تو ہتیا کرنے کے افراز میں پکڑے جاؤ گے اور وہ تمہارے گھر میں گھوسا ہوا ہو اور مارگا لوں تو آتمرکشا آتمرکشا کے لئے مارنے کے کارا تم اس کے جمعواز نہیں بنوگے تو خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارے گھر میں گھوسے آیا ہے تو کیا کرنا کہ سستبیات مانم آتمنہ جرہا ہمت کرو ہمت کرو سستبیات مانم آتمنہ اپنی بدھی سے اپنے من کو جرہا کڑا کرو سہارتی سے کہو کہ لگان تھانو اور سہارتی پر ڈالو نجر اور جہی سترم آواؤ کام روپا دراتا دم یہ ستانے والا سترم ویسا ہے دو بات ہے اس کو ایک تو پکڑنا بڑا مشکل ہے اور اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے کام روپا مکار تھے جب تم کام کو مارنا چاہتے ہو تو کام تمہاری نظر میں نہیں آ لے گا نہیں آ لے گا وہ لے چھپ گیا کہ کہاں چھپ گیا کہ یہ جو کام کو مارنے کی اچھا ہے نا یہ روپ دھارا کر کے وہ تمہارے مم میں چھپ گیا اسی سے کام روپا کام روپا معنی کامنا کو مارنے کی سابقہ نہیں ہے اور اس کو تو تم بیاہ کے بیٹھے ہو اس کو تو تم بیاہ کے بیٹھے ہو تو وہ مرے گا کیسے ہے نا وہ ایک روپ میں تم اس کو چاہتے ہو تو اردجرتی انیائے کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ آدھی مرگی پکا کے کھا لے اور آدھی مرگی انڈا دیتی رہے تو اردجرتی انیائے اردجرتی انیائے بولتے ہیں آگے دیکھو یہ مرگی کا درستانت جو ہے نا آج کل کے لوگ ہمارے درماتما لوگ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ سوامی جی کے ساتھ درستانت دیتے ہیں ہے نا آہا آہا اور یہ تو شنکرہ چارج نے یہ درستانت دیا ہے ہے تو شنکرہ چارج بھگوان نے مانڈکو پنشت کے بھاست میں یہ درستانت دیا ہے کہو اہی وہ کتیاہ ایک دیشہ پچیتے انیہ پرسوائے کلپتے یہ شنکرہ چارج بھگوان کا بچن ہے یہ جو اردجرتی انیائے تم کہتے ہو کہ ہم کامناوں کو کچل ڈالیں گے پرنٹو کامناوں کو کچل ڈالنے کی جو کامنا ہے کامناوں کو کچل ڈالنا مانے کات دینا اور کچل ڈالیں گے یہ جو کامنا ہے یہ تو انڈے دے رہی ہے تمہارے بیتر تو یہ کیسے کٹے گی کہ حضرتی آسنگوڈ سے کٹے گی کام روپا جس کو پہچاننا مشکل ہے اور درات ادم کا حرث ہے پکڑنا بھی مشکل ہے دکھے نہ آسنگوڈ سے یہ پکڑ میں آتا ہے اور پکڑے جانے پر بھی مشکل سے پہچانا جاتا ہے اور پہچانے جانے پر بھی اس کی پہچان سے وہ نہیں مرتا ہے مشکل تو یہ ہے کہ اس کی پہچان سے وہ نہیں مرتا ہے اپنی پہچان سے وہ مرتا ہے اس لیے یہ جو کرم جوگ ہے یہ کرم جوگ کا اپا ہے بڑا بلکشان اب اس میں جو خاص خاص رف کی باتیں ہیں نا راست کی راست راست کی وہ آپ کو کل پناہنگا